علاقے کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اکبار کا اگلا پیچ پلٹا تو اس میں سے کچھ کاغذمہ خط نیچے گر گیا کمیشنس صاحب نے وہ خط اٹھایا اور اپنے سرونٹ کو آواز لگائی رام سنگھ دیکھو تو کچھ لکھا ہے ہندی میں ہے پڑھ کے بتاؤ کیا ہے رام سنگھ نے خط دیکھا اور ادھر ادھر بگلیں جھاکنے لگا صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ بولا صاحب ٹنٹیہ بھیل کا کھا تھے ٹنٹیہ بھیل ٹنٹیہ کا نام سن کر صاحب ایک آئیک کھڑے ہو گئے اور بولے کیا لکھا ہے اس میں پڑھ کے بتاؤ ابھی رام سنگھ نے درتے درتے خط کو پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے کیا آپ ویڈیو کی بہناؤں میں بھیجائیں ٹنٹیہ ماما کے نام پر سبسکرائب کرو ساتھ ہی بیل آئیکن کو اول فرس لیٹ کر لیں چلیے اسی کے ساتھ یہ انٹریسٹنگ سٹوری شروع کرتے ہیں گھنڈوہ کے ڈپٹی کمیشنر اپنے بنگلے پر صوبہ کی چلچلاتی دھوپ کا انند لیتے ہوئے کوفی پی رہتے ایک چسکی بھر کر انہوں نے آج کا اکبار اٹھایا علاقے کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اکبار کا اگلا پیچ پلٹا تو اس میں سے کچھ کا اگز نمہ خط نیچے گیر گیا کمیشنر صاحب نے وہ خط اٹھایا اور اپنے سرونٹ کو آواز لگائی رام سنگھ دیکھو تو کچھ لکھا ہے ہندی میں ہے پڑھ کے بتاؤ کیا ہے رام سنگھ نے خط دیکھا اور ادھر ادھر بگلیں جھاکنے لگا صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر وہ بولا صاحب ٹنٹہ بھیل کا کتھ ہے ٹنٹہ بھیل ٹنٹہ کا نام سن کر صاحب ایک آئیک کھڑے ہو گئے اور بولے کیا لکھا ہے اس میں پڑھ کے بتاؤ ابھی رام سنگھ نے ڈرتے درتے کھٹ کو پڑھنا شروع کیا کمیشنر صاحب بھیل ٹنٹہ بھیل نام ہے میرا سنا ہے بڑے توپ ہو رہے ہو تین سو ورگ میل کا ہے کالی بھیل اور اس کا کیول ایک شیر ٹنٹیا بیجنیا کہہ رہا تھا کہ تعداد بڑا دیئے جاسوسو کی تنکاہ پر کام اور ماتربھومی کے کام میں فرق ہوتا ہے لارڈ صاحب ٹنٹہ بھیل ہوں کوئی جاگیر کا بھوکا گورو کا چاپ نوش نہیں آئے تو ہو کتنی بار گھرہ ڈالنے کیا ہوا چھو بھی نہیں پائے نا کمیشنر تیری اوکات سے بہار ہے ٹنٹیا دم ہو تو آجا شیونہ گاؤں میں اور ہاں تھوڑے زیادہ انگلیستانی کتوں کو لے کے آنا میرا بیجنیا نچلا نہیں پڑتا کہیں دین دہاڑے اٹھوا لیا تو پھر مت کہنا بتایا نہیں ٹنٹیا کا یہ چنوتی بھرا پیغام سن کر ایسا لگ رہا تھا مانو کمیشنر صاحب کے پیچھوارے میں آگ لگ گئی ہو وہ بھن بناتا ہوا کمیشنر اوپس پہنچا وہ ٹنٹیا کو پکڑنے کی نئی نئی ترقیبے سوچنے لگا اور کر بھی کیا سکتا تھا بیچارہ تین مہینے سے ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی خاک ہی چھان رہا تھا کی کمی تھی شاید تب ہی تو ٹنٹیا کے جاسوسوں کو پولیس کی ہر ایک مومنٹ کی خبر پہلے ہی مل جاتی تھی اور جب تک پولیس موقع واردات پر پہوچھتی ٹنٹیا وہاں سے کسی اور خوپیا جگہ پر چلا جاتا تھا شیونہ گاؤں کے کمیشنر کو ہل دینے کے بعد ٹنٹیا کی یہ ٹولی ستپڑا کے گھنے جنگلوں میں چلی گئی ٹھیک ویسے ہی جسے شیر شکار کرنے کے بعد اپنی مان میں آرام کرنے چلے جاتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ٹنٹیا اپنا اگلا شکار کہاں کرے گا لیکن ٹنٹیا نے کچھ دنوں بعد ہی اپنے اگلے شکار کی ریکی شروع کر دی اپنے اگلے شکار کی دلاش میں ٹنٹیا کے گیروں نے کھنڑوہ زیلے کے سناوت کے آس پاس جنگلوں سے ہوتے ہوئے نورت کی اور روک کیا راستے میں نرمدان دی کو رات کے اندھرے میں پار کرتے ہوئے یہ کافیلہ چورل کے پاس پہنچا یہ علاقہ کافی درگن جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا تو انہوں نے بھیرو گھاٹ کے پاس ایک سنسان جگہ پر اپنا ڈیرہ ڈالا کھنڑوہ اندھر روڑ پر بھیرو گھاٹ کا علاقہ چھوپنے کے لیے ایک اچھا ویکلپ تھا اونچے اونچے پہاڑ اور کھائیوں کے بیچ سکراسا راستہ جو اندھر کو کھنڑوہ سے جوننے والا ایک ماترہ راستہ تھا راستے پر سرپنما گھماؤدار موڑ اسے اور بھی خطرناک بنا دیتے ہیں انہی کے بیچوں بیچ ایک بھیرو بابا کا مندیر تھا اسی لیے اس جگہ کو بھیرو گھاٹ کہا جاتا ہے اس گھنے جنگل میں بیٹھ کر ٹنٹیا نے اپنے ساتھیوں سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کل صبح تیار رہنا اتر دشاں میں چلنا ہے ایک کا پرانا حصہ باقی رہ گیا ہے اگلی صبح ٹنٹیا اپنے گیروہ کے ساتھ چل پڑتا ہے سیمرول گاؤں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ کاجلی گھر قلعے کے پاس پہوچ جاتے ہیں کاجلی گھر قلعے تک آتے آتے پہلے ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے اس قلعے کے پاس کچھ دیر رکھنے کے بعد یہ لوگ اس جگہ جاتے ہیں جس کے لئے اتنا لمبا سفر تائی کر کے آیا تھے اور ان کے اگلی منزل تھی سیمرول کے پاس چیخلی گاؤں رات کے گھپ پاندیرے میں ٹنٹیا اپنے پندرہ بیس ہتھیار بند بھیلوں کے ساتھ چیخلی گاؤں کی گلیوں میں پرویش کرتا ہے تھوڑا اندر آنے پر رینگو کورکو نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہی گھر ہے ماما یہ گھر تھا چیخلی گاؤں کے سنار کہاں ٹنٹیا نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی گھر والے گہری نیند میں سو رہتے پر آہٹ سے جاگ گئے اندر سے آواز آئی کون بھیل ٹنٹیا بھیل اتنا سنتے ہی اندر سب کو ساپ سون گیا کیا ہوا تھا اس رات چیخلی گاؤں میں کیا کیا ٹنٹیا نے چیخلی گاؤں کے سنار کے ساتھ کیا ہوگا اب آگے جاننے کے لئے دیکھئے ہمارا اگلا اپیسوڈ اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس گورو شالک کہانی میں جس کا نام ہے روبینوٹس سیریز پیسڈ آن ٹریو سٹوریز آف ٹنٹیا بھیل